مرحمن الرحیم رشید صاحب ملیشیا سے پوچھ رہے ہیں کہ یہاں ملیشیا میں سارا سارا موسمیں بساف ہوتا ہے جس کی وجہ سے زمین کی کیونے بہت زیادہ ہوتے ہیں اور ہمارے کچن میں کیونے بھی بہت زیادہ آتی ہیں کیا ان کو زہرین اسپرین کے ساتھ ماننا جائز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جی جائز ہے فقہہ نے فرمایا ہے کہ جہاں مقصد دفع ضرر ہو اور کوئی اور ذریعہ نہ ہو تو وہاں کسی بھی جانور کو جو مظہر جانور ہے اس کو مارا جا سکتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے البتہ اگر اس کے علاوہ کوئی اس کا ہے کہ ایسی دوائے جیسے کہ ہوتی ہے کہ اس سے وہ چیزیں دور تو باگ جائے لیکن مرے نہ تو اگر ایسی کوئی دوائے ہے تو اس کا استعمال ہو لیکن اگر وہ نہیں ہے تو پھر بامر مجبوری ایسی دوائے کے استعمال کی اجازت ہے جس سے وہ چیزیں بالکل ہلاک ہو جائے بس وہ جو عدب ہے غزا کا کہ جو کوئی کانے پینے کی چیز ہے تو اس میں پھونک نہ ماریں تو اس کے جو علت ہے اور جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس سے سامنے والے کو ایک گن آتی ہے اور اس سے جو جراسیم وغیرہ ہوتے ہیں سانس میں وہ منتقل ہوتے ہیں تو یہ ایک مزررت کا پہلو اس میں ہے لیکن جہاں علاج کی بات ہو اور علاج بھی ایسیہ ہو جس کے بارے میں غالب گمان یہ ہے کہ اس دم سے یہ بیماری ٹھیک ہو جائے گی اور یہ اس میں مؤثر ہوگا تو اس صورت میں پھر یہ علاج کے زمرے میں آیا گا اور علاج میں جیسے کہ ہر چیز میں کچھ نہ کچھ استثناءات ہوتی ہے تو یہاں بھی استثنائی صورت ہوگی تو گوئے کہ عام عداب سے یہ مستثنہ ہے اور استثناء کی وجہ یہ ہے کہ علاج کی ضرورت کی وجہ سے اگر یہ ضرورت نہ ہوتی تو یہاں بھی حکم یہی ہوتا کہ یہ خلاف عدب ہے لیکن احوان البلیت ہے یعنی کم سے کم جو ناپسندیدہ چیز ہے وہ یہی ہے کہ اس کو برداشت کیا جائے کیونکہ آگے بیماری اور اس کا جو ازالہ ہے ختم ہونا ہے وہ ایک اتنی بڑی ضرورت ہے کہ اس کے لئے ایسے نامناسب چیز کا ارتکاب کیا جا سکتا ہے جزاک اللہ زہر خان کوئٹہ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا دعا معصورہ کے واحد کے سیگے کو جمع میں تبدیل کیا جا سکتا ہے جی بالکل کیا جا سکتا ہے کیونکہ دعا جو ہے پڑھنے کی چیز نہیں یہ مانگنے کی چیز ہے تو جب مانگنا ہے تو سوچ سمجھ کر مانگنا ہے تو جس شخص نے مانگنا ہے تو اس کے مطابق ہی سیغہ استعمال کیا جائے گا تو اگر مذکر ہے تو مذکر کا سیغہ ہے مؤنس ہے تو مؤنس کا سیغہ ہے مفرد ہے تو مفرد کا جمع ہے تو جمع کا تو یہ دعا میں کوئی تبدیلی کی بات نہیں یہ یہ سائل اور جو مانگنے والا ہے اس کے حال کا بیان ہے جو مختلف ہوتا ہے اسی طرح اگلا سوال حافظ حماداللہ تھٹھا سے پوچھ رہے ہیں کیا داڑی والے کی موجودگی میں بغیر داڑی والا نماز پڑھا سکتا ہے نہیں جی داڑی جو ہے ایک مشت کے بخدر یعنی جو چار انگل ہے ہر شخص کے اپنے اس کے بخدر داڑی رکھنا یہ واجب اور عملا فرض ہے اور تمام فقہہ کا اس پر اتفاق ہے تو اگر کوئی اس سے کم داڑی رکھتا ہے تو اگر بالکل منڈاتا ہے تو وہ تو انتہائی قبی ہے اور اگر اس سے کم کرتا ہے تو بھی ناجائز ہے دونوں صورتوں میں آدمی فاسق قرار پاتا ہے اور اصول یہ ہے کہ فاسق آدمی کی نہ امامت جائز ہے نہ اس کی ازانہ اور اقامت جائز ہے اور مکروہ ہے البتہ مکروہ تحریمی تنظیق کے حوالے سے فقہہ نے بات کی ہے لیکن مکروہ بارحال ہے ایسے شخص کو نہ امام بنا جا سکتا ہے نہ معزن تو انہوں نے جو سوال پوچھا ہے وہ ازان اور اقامت وغیرہ کے حوالے سے بھی ہے تو ان سب کا جواب یہ ہے کہ اگر داڑی والا موجود ہے تو بغیر اس کی موجودگی میں بغیر داڑی والا جو فاسق قرار پاتا ہے ان کو اجازت نہیں ہے یہ چیزیں یہ عبادات جو ہیں انجام دینے کی خواہ امامت ہو خواہ ازان ہو خواہ اقامت ہو اگر یہ لوگ سفر کر رہے ہیں سارے داڑی منڈیوں پھر وہ کیا کریں جماعت نہ کر رہے ہیں علیہ دلہ دل نماز پڑھیں نہیں یہاں مقابلہ تقابل کی کمپیریزن کی بات ہو رہی ہے کہ اگر ایک کا شخص موجود ہے جو شرعی جو ذابطہ ہے اس کے لحاظ سے عادل ہے اور دوسرا فاسق ہے تو پھر اس میں یہ مسئلہ ہے اگر سب ایک ہی کٹیگری کے لوگ ہیں تو پھر درست ہے کیونکہ اس میں کوئی پھر ایسی بات نہیں ہے جزا کرنا اگلا سوال گلفراز پنجاب سے پوچھ رہے ہیں جمعہ کی نماز کی کل کتنی رکتیں ہیں فرض کے بعد کئی لوگ چھے رکت سنت پڑتے ہیں اور کچھ لوگ چار جبکہ کچھ لوگ پڑتے ہی نہیں اس بارے میں رہنمائی فرمائیں بس جو پڑتے نہیں یہ تو غلط ہے کیونکہ سنت مؤکدہ ہے اور سنت مؤکدہ کا اسرار کے ساتھ چوڑنا یعنی ہمیشگی کے ساتھ چوڑنا یہ تو بارہال گناہ ہے اور ناجائز ہے اور فقہ نے فرمایا ہے کہ ایسے شخص کے حوالے سے یہ خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو آگ کی عذاب اور آگ کی سزا بھی دے کیونکہ یہ جو اسرارہ اور تسلسل کے ساتھ اس کا وہ ہی اتنا سنگین گناہ ہے کہ عذاب کی سزا بھی اس پر دی جا سکتی ہے باقی جو دو چارہ اور چھے والی بات ہے تو یہ دونوں روایات ہے اور دونوں مضبوط قسم کی باتیں ہیں چار والی بھی اور چھے والی بھی لیکن چھے رکعت والی میں احتیاط زیادہ ہے کہ اس میں چار پر بھی عمل ہے اور دو اضافی بھی ہیں تو چھے رکعت ہی کا احتمام کرنا چاہیے چار پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے البتہ اگر کوئی ایسی صورتحال ہے جہاں جلدی ہے اور کوئی مطلب امرجنسی کے صورتحال ہے تو پھر چار پر بھی اکتفا کیا جا سکتا ہے یہ بھی سنت مؤکدہ ادا ہونے کے لئے کافی ہے جزاکم اللہ خیرہ اگلا سوال محمد سلیم انڈیا سے پوچھ رہے ہیں مفتی عمران مجید صاحب آپ سے یہ سوال ہے کہ ٹیلر نے میرے کپڑوں پر جیب کے لئے کپڑا کم آنے کی وجہ سے دوسرے کا کپڑا جوڑ دیا اب اس کا کیا حکم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر یہ کپڑا اتنی کم مقدار میں ہو کہ جس کا عام طور پر درزی سے مطالبہ واپسی کا نہیں کیا جاتا اور یہ کپڑا درزی کے پاس ہی چھوڑ دیا جاتا ہے اس کپڑے کے جوڑنے سے جو اصل مالک ہے اس کے سورٹ میں بھی کوئی ایسی غیر معمولی کمی نہیں آ رہی تو پھر اس درزی کا آپ کے کپڑوں میں دوسرے شخص کے کپڑے کی چیو لگانا وہ بھی درست ہے اور آپ کے لئے یہ کپڑا استعمال کرنا بھی درست ہے اگلا سوال محمد مجاہد کوئیت سے پوچھ رہے ہیں اخوت والوں سے کرز لینا ٹھیک ہے یا نہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم یعنی اخوت والے کہتے ہیں کہ ہم بلا سود کرز دیتے ہیں اگر کوئی اپنی مرضی سے کچھ زیادہ دینا چاہے تو اس کی مرضی ہے اور نہ دینا چاہے تو اس کی مرضی ہے جو سوال میں جو معلومات ذکر کی گئی ہیں ان کے مطابق تو ان سے کرز لیا جا سکتا ہے اس کو استعمال کرز حسنہ کہا جاتا ہے کہ جتنی مقدار میں کرز لیا اتنی ہی واپس دی جائے گی کوئی اضافی رقم نہیں لی جائے گی اور اضافہ جو ہے بطور عقد کے شرط نہیں کیا جاتا بلکہ ان کی سوابدید پر رکھا جاتا ہے کہ اگر وہ دینا چاہیں تو دے دیں اگر نہ دینا چاہیں تو نہ دیں اور میری ذاتی معلومات بھی اس ادارے کے بارے میں آخری معلومات یہی ہیں کہ یہ اسی طرح کرز دیتے ہیں اور یہ ایک چیریٹی بیسٹ ادارہ ہے جو ضرورت مندوں کو کرز حسنہ فرہم کرتا ہے تو اس لئے اگر یہ اپنی اسی حالت پر برقرار ہیں اور سوال کے مطابق ہیں تو ان سے کرز لیا جا سکتا ہے اور واپسی دینا واپسی میں زیادتی دینا واجب نہیں ہے ضروری نہیں ہے اس لئے یہ کرز ٹھیک ہے جزاک اللہ اس اگلے سوال نصرین سروت پوچھ رہی ہیں کہ کیا اسلامی بینک میں سیونگ اکاؤنٹ میں پیسے رکھ سکتے ہیں اس میں سود تو نہیں ہوتا چی اسلامی بینک میں جو سیونگ اکاؤنٹس ہیں اس میں پیسے رکھوائے جا سکتے ہیں اور جو زیادتی ہے وہ سود بھی نہیں ہوگی البتہ انہوں نے اپنے شہر کا ذکر نہیں کیا اور یہاں پر دنیا بھر سے سوالات آتے ہیں تو ہم جو بات کرتے ہیں جو اسلامی بینکوں کے پروسیجر کے بارے میں یا جو ہمارے سامنے ہوتے ہیں لیکن پوری دنیا کے اسلامی بینک ہر ایک شہر کے اور ہر ایک ملک کے اسلامی بینکوں کے بارے میں یقین سے کوئی بات نہیں کہہ سکتے اس لیے شہر اپنا ساتھ لکھا کریں اور جو میں ابھی جواب دے رہا ہوں کہ اس میں رکھوائے جا سکتا ہے اور اضافہ بھی لیا جا سکتا ہے تو یہ پاکستان کے حوالے سے خاص طور پر یہ جواب ہے باقی اگر آپ اپنا شہر لکھیں گے تو پھر مزید بتایا جا سکتے ہیں تو پاکستان میں بھی شہر امہ مسئلہ ہے یا پاکستان کے تمام شہر اس میں شامل ہوں گے پاکستان کے اندر تو چونکہ جو اسلامی بینکس ہیں وہ سٹیٹ بینک کے اندر آتے ہیں اور اسی طرح وہ سٹینڈرز کو فالو کرتے ہیں تو ان کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ پاکستان کے اسلامی بینکوں کے سیونگ اگاورن میں رکھوا سکتا ہے اگر تلاوت کرتے ہوئے آیت سجدہ آ جائے تو کیا کرنا چاہیے جی اگر تلاوت کرتے ہوئے مکرو وقت میں تلاوت کر رہے ہیں اور اسی وقت آیت سجدہ آ گئی ہے تو اس میں بھی بہتر تو یہ ہے کہ اس کو مؤخر کیا جائے اور بعد میں سجدہ کیا جائے لیکن اگر اسی وقت بھی کر لیا جائے تو یہ بھی جائز ہے البتہ اگر کسی دوسرے وقت میں تلاوت کی ہے اور اب مکرو وقت میں سجدہ تلاوت کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے اگلا سوال بلال احمد ہی کوئٹا سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر تلاوت کے دوران کوئی شخص سلام کرے تو اسے جواب دینا چاہیے یا تلاوت جاری رکھے نیز کھانے کے دوران سلام کرنے اور جواب دینے کا کیا حکم ہے سلام کرنا مسنون بھی ہے اور اس کی بہت فضائل بھی ہیں اور جواب دینا واجب بھی ہے لیکن فکائے کرام نے ایسے موازے کو ایسے مقامات کو اس سے مستثنہ کیا ہے کہ جہاں پر جواب دینے والے کو دکت ہوتی ہو یا وہ جگہ ایسی ہو کہ جہاں پر سلام کرنا مناسب نہ ہو تو ان میں سے یہ دو جگہیں بھی ہیں کہ تلاوت کرنے والے کو اور کھانا کھانے والے کو سلام کرنے کو فکائے کرام نے مقروح فرمایا اور اس لیے جس کو سلام یہ کیا جائے گا ان حالات میں اس کے لیے واجب بھی نہیں ہوگا کہ اس کو جواب دے البتہ کھانا کھانے والے کو سلام کرنے کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل یہ کی جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو بھوک لگی ہوئی ہے اور اس کو یہ امید ہے کہ میں سلام کروں گا تو یہ مجھے بھی شامل کر لے گا تو اس کے لیے کنجائش کہی جاتی ہے کہ وہ سلام کر سکتا ہے اگر ایسی بات نہیں ہے تو پھر کھانا کھانے والے کو سلام کرنا مقروع جزاکم اللہ خیرہ اگلا سوال مفتی محمد حسین خیل صاحب سے تنویر حامل صاحب پوچھ رہے ہیں کہ کیا خواتین جمعہ کے دن پہلی ازان کے بعد نماز پڑھ سکتی ہیں جی نماز کا تعلق وقت داخل ہونے سے ہے تو پہلی ازان کے بعد یقیناً وقت داخل ہو چکا ہوگا تو اس کے بعد نماز پڑھ سکتی ہے بلکہ اگر ازان نبی ہوئی ہو اگر وقت داخل ہونے کا یقین ہے جیسے کہ نقشوں سے پتہ چل سکتا ہے تو بھی نماز ہو سکتی ہے اس اگلا سوال فضل الرحمن دبائی سے پوچھ رہے ہیں کہ عورت گھر میں نماز پڑھ رہی ہو تو ہاتھ کے کتنے حصے کو دوپٹے سے چھپانا چاہیے اگر آسین تھوڑی چھوٹی ہو تو نماز ہو جائے گی یا نہیں بس یہ جو کلائیہ ہے یہ بھی خواتین کے سطر میں داخل ہے جس کا نماز میں چھپانا یہ فرض ہے اور اگر اس کا ایک چھوٹائے حصہ کلا رہا اور وہ بھی تین تسبیح یعنی تین بر سبحان ربی العالی کہنے کہ مقدار کے بقدر کلا رہا تو پھر نماز فاسد ہو جائے گی تو صرف ہتیلی اور یہ جو گھٹے ہیں یہاں یہ کو کل سکتے ہیں اس سے آگے جو کلائی ہے اس کا چھپانا بارحال یہ فرض ہے اور یہ سطر میں داخل ہیں تو مکمل اسطین والی جو قمیس ہے کپڑا ہے اسی میں نماز پڑھنے کا احتمام کرنا چاہئے چھوٹی اسطینوں والوں میں نماز مشکوک ہو جاتی ہے بعض اوقات فاسد بھی ہو جاتی ہے اس اگلے سوال عشرت حسین صاحب کراچی سے پوچھ رہے ہیں کہ میری ایلیہ اور میری بچیاں صاحب نصاب ہیں میں ان کی طرف سے ہر سال قربانی کرتا ہوں کیا ان سے ہر سال اجارت لینا ہوگی یا صرف ایک دفعہ پوچھ لینا کافی ہے بہتر تو یہ ہے کہ ان سے ہر سال اجازت لی جائے لیکن اگر اجازت نہ بھی لی جائے تو بھی اس لیے کافی ہے کہ ان کی جو عادت ہے کہ ان کی طرف سے قربانی ہو کر رہا ہیں اس کو دلالتاً اجازت کہا جا سکتا ہے کہ یہ اجازت کے قائم مقام ہے لہٰذا اگر اجازت نہ لی جائے تو بھی قربانی ادا ہوگی ان کی طرف سے بھی مطلب اس اگلے سوال نابیہ کراچی سے پوچھ رہی ہیں کہ کیا ایک طولہ سونے پر زکاة ہیں جبکہ اس کے ساتھ کچھ پیسے بھی ہوں بس ایک طولہ سونہ کی جو قیمت ہے مارکیٹ ریٹ کے حساب سے آج کل جو ہے وہ جو چاندی کا نصاب ہے ساڑھے باون طولہ چاندی اس سے زیادہ ہے تو اگر اس کے ساتھ کچھ رقم بھی ہے تو اس بھی زکاة ہے جزاک اللہ اس سے اگلے سوال ہم مفتی عمران وجید صاحب سے پوچھ رہے ہیں کہ غلام حمد کشمیر پوچھ رہے ہیں کہ مسبوک آخری تشاہد میں کیا پڑے گا اس کے لیے بہتر تو یہ ہے کہ وہ تشاہد کو اتنے آرام سے پڑے مسبوک کی وضاحت کرتے ہیں مسبوک کیا ہوتا ہے یہ تھوڑا سا بتا دیئے گا مسبوک وہ شخص ہوتا ہے جو امام کے ساتھ شروع میں پہلی رکعت میں شامل نہ ہو سکے بلکہ بعد میں آیا ہو اور اس کو پھر امام کے سلام پھرنے کے بعد اپنی رہیوی نماز کو مکمل کرنا ہوتا ہے تو یہ اس لیے یہ پوچھ رہے ہیں کہ امام نے تو چونکہ تشاہد دروش شریف اور پھر دعا بھی پڑھنی ہے اور مسبوک نے صرف تشاہد پڑھنی ہے تو پھر وہ کیا کریں ان کے سوال کا اصل مقصد یہ ہے تو اس کا طریقہ فقائق ارام نے یہ لکھا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ یہ تشاہد کو اتنے آرام سے پڑے کہ اس کے تشاہد کے ختم کرنے تک امام بھی تمام جیزوں کو ختم کر لے اور پھر وہ جب سلام پیرے تو یہ کھڑا ہو جائے اور اگر یہ پہلے ختم کر لے تو پھر یہ بھی کر سکتا ہے کہ خاموش رہے اور یہ بھی کر سکتا ہے کہ جو اشہد اللہ الا اللہ اس کو آخر تک بار بار پڑھتا رہے البتہ انگلی اٹھائے گا نہیں شرس اگلہ سوال محمد جنیر صدیقی انڈیا سے پوچھ رہے ہیں کہ امام صاحب کے پیچھے صرف سناب پڑھ کر چھپ ہو جانا چاہیے یا تعوض اور تسمیہ بھی پڑھنی چاہیے امام کے پیچھے جب آپ تعوض یہ سناب پڑھیں گے تو صرف اور صرف سناب پڑھی جائے گی تعوض اور تسمیہ کو قرآت کے حق میں سورہ فاتحہ کے تابعے مانا جاتا ہے اس لیے یہ امام ہی پڑھے گا اگرچہ جہر اور سر کے اعتبار سے یہ سناب کے تابعے ہیں کیونکہ اس کا جہر نہیں کیا جاتا لیکن اس کو پڑھنے نہ پڑھنے کے اعتبار سے یہ فاتحہ کے تابعے ہیں اس لیے جو مقتدی ہے وہ نہیں پڑھے گا اس اگلہ سوال بنتی عبداللہ پوچھ رہی ہیں کہ اگر کوئی شخص دوسرا سجدہ کرنے اگر کوئی شخص دوسرا سجدہ کرنے کے صحیح طریقے سے بیٹھ کر پھر کھڑا ہوتا ہو تو کیا نماز درست ہو گئی یا دوسرے سجدے کے بعد فوراں کھڑا ہو جانا چاہیے ان کے سوال کے دوسرے جو سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی شخص اس طرح نماز پڑھ رہا ہے کہ ایک سجدے کے بعد بیٹھتا ہے وہ تو مسنون ہے پھر دوسرے سجدے کے بعد پھر تھوڑی دیر بیٹھتا ہے اور پھر قیام کی طرف چاہتا ہے تو اگر تو کوئی شریع عذر ہے کوئی تکلیف ہے یا کوئی اور بات ہے جس کی وجہ سے وہ بیٹھنا اس کی مجبوری ہے تو پھر تو کوئی حرج نہیں لیکن اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے شریع عذر نہیں ہے تو پھر یہ خلاف سنت کام ہے اور اگر یہ ایک رکن کی مقدار تک چلا جائے گا تو پھر تو نماز بھی واجب لے آدھا ہوگی پھر سوالا ہم مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب سے پوچھ رہے ہیں کہ نجیب کان پوچھ رہے ہیں کہ پینشن کی رقم بینک میں پڑی رہتی ہے اور ہر سال اس کے ساتھ سود لگتا ہے اور پاکستان میں اسے حلال تصور کیا جاتا ہے اس بارے میں وضاحت فرما دے یہ پینشن کی جو رقم ہے یا تو یہ عجرت کا حصہ ہے یا ایک انعام ہے تبررہ ہے ادارے کی طرف سے خواہ سرکاری ادارہ ہوئے غیر سرکاری تو دونوں صورتوں میں اس پہ جو اضافہ ملتا ہے اس کے سود ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے کیونکہ اگر یہ انعام و اکرام ہے ادارے کی طرف سے تو انعام میں اضافہ کے ایک صورت ہے اور اگر عجرت ہے اور ابھی تک اصول ہوئی نہیں ہے تو یہ بھی عجرت میں اضافہ کے ایک صورت ہے تو اس کا اصول کرنا درست ہے اس پر اگر سود کا لفظ بولا جاتا ہے اور لکت پڑت میں اس کو سود قرار دیا جاتا ہے تو اس سے شرعی حوالے سے سود نہیں بنتا درست ہے اس کا استعمال کرنا اس اگلی سوال عبداللہ دیر سے پوچھ رہے ہیں کہ آشورہ کے دن ایک روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب سات لاکھ روپیہ صدقہ دینے کے برابر ہے کیا یہ بات درست ہے بس یہ تو بے بنیاد بات ہے ہماری تحقیق کے مطابق اسے کوئی روایت نہیں ہے جس میں یہ بات بیان ہوئی ہو اور ویسے بھی جو یہ مہینہ ہے اور پھر دس محرم کے حوالے سے اس طرح جو غیر معمولی فضائل ہیں تو عالم اسلام میں ایک طبقہ ایسا ابتداسی چلا رہا ہے جن کا اس حوالے سے بہت مبالغہ پائے جاتا ہے تو یہ ان لوگوں کی وضاکردہ اور ان کی طرف سے جو چیزیں گڑی ہوئی ہیں اس طرح کی چیز معلوم ہوتی ہے یہ سے اگلا سوال بنگلہ دیش انڈیا سے اتر پردیش اسے محمد عثمان پوچھ رہے ہیں کہ کیا حرد ابو طالب نے اسلام قبول کیا تھا یا نہیں بس کا مختصر جواب یہ ہے کہ جو معرخین کی جو تحقیق ہے اور اس میں سب تفصیلات انہوں نے بیان کی ہے جس میں حضرت ابو طالب کہ جو حمدردی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا بیان بھی ہے اور یہ بھی ہے کہ ان کی ایک شدید تمنا تھی کہ وہ اسلام کو قبول کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرے اپنے اسلام قبول کرنے کے ذریعے سے لیکن آخر میں ان کے جملہ تمام معرخین نے ذکر فرمایا ہے کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ مجھے موت سے ڈر یا جہنم کی آگ سے ڈر کا تانہ دیں گے تو میں ضرور آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کرتا اور میں آپ کے کلمے کو قبول کر لیتا لیکن اسعار کی وجہ سے جس کو میں برداشت نہیں کر سکتا میں یہ کلمہ نہیں پڑھ سکتا تو انہوں نے کلمہ پڑھنے سے انکار کیا ہے اور اسی حالت میں ان کی موت واقع ہوئی ہے بلکہ ان کا جملہ بھی ہے کہ میں اپنے باپ دادا حاشم اور عبد منافقی دین پر مرنا چاہتا ہوں اور اسی پر میں مروں گا تو یہ بات بہت مشکل ہے کہ کہی جائے کہ ابو طالب نے اسلام قبول کیا تھا تاریخی جو شہارت ہے وہ اس کے گواہیں نہیں دیتے جزاکم اللہ خیرہ اگلا سوال مفتی عمران مجید صاحب سے اجمل خان ریاض سے پوچھ رہے ہیں کہ دونوں سجدوں کے درمیان اتنی دیر بیٹھنا جتنا ایک سجدے کی تسبیح ہو کیا یہ جائز ہے یا نہیں مثلا ایک بندہ تحجد میں ایک سجدے میں پچیس بار سبحانہ ربی العالی پڑھتا ہو اور اتنی دیر جلسے میں چک بیٹھے اور پھر دوسرا سجدہ کرے تو کیا یہ عمل ٹھیک ہے یا اتنی دیر میں کوئی دوسرا ذکر کرنا چاہیے دیکھیں یہ جو عمل انہوں نے ذکر کیا یہ تو درست نہیں ہے اس لیے کہ مسنون طریقہ سجدے کا یہ ہے کہ ایک سجدہ کیا جائے اس کے بعد بیٹھ کر جب اتمنان ہو جائے تو پھر دوسرا سجدہ کیا جائے اور نماز کے یہ جو ارکان ہیں یہ دونوں سجدے ایک رکن ہیں ان میں اتنی تاخیر کرنا چپ بیٹھے رہنا کہ جس میں تین تسبیحات کے بقدر سبحانہ ربی العالی تین دفعہ بڑھنے کے بقدر تو جان بوچ کے اگر ایسا کیا جائے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی جب چپ بھی بیٹھا رہے تو اس لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جتنی دیر آپ نے سجدے میں تسبیحات پڑی ہیں اتنی ہی دیر آپ نے جو درمیان میں بیٹھنا ہے ایسا کوئی ضروری نہیں ہے مسنون بھی نہیں ہے اس لیے جو مناسب طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ سجدہ کیا جائے اور پھر دوبارہ دوسرا سجدہ بھی کیا جائے اور اگر درمیان میں بیٹھنا ہی ہو تو پھر چپ نہ بیٹھا جائے اس کے مسنون اذکار ہیں وہ کرتے رہنا چاہیے اگر چپ پیٹھے رہیں گے تو پھر تین تسبیحات سے زیادہ اگر آپ بیٹھے رہیں گے چپ تو نماز فاسد ہو جائے گا اگلا سوال محمد جنیر صدیقی انڈیا سے پوچھ رہے ہیں کہ نماز میں دوسرا سلام کیسے پھیرنا چاہیے دائیں طرف سے السلام علیکم کہنا چاہیے یا مو درمیان میں لاکر سلام کہنا چاہیے دیکھیں یہ صرف سلام سے متعلق انہوں نے سوال پوچھا لیکن نماز کے اندر جتنی بھی جو حید کی تبدیلیاں ہوتی ہیں جس میں آپ ایک حید سے دوسری حید کی طرف جاتے ہیں قیام سے سجدے کی طرف جاتے ہیں قیام سے رکوع کی طرف جاتے ہیں واپس کڑے ہوتے ہیں یا جو سلام ہے آخر کے تو اس میں ایک روایت بھی ہے اور مسنون عمل بھی یہی ہے کہ اس طرح کہنا چاہیے کہ وہ پورا عمل ان الفاظ پر محیط ہو جائے ایسے بھی نہیں کرنا چاہیے کہ وہ الفاظ پہلے کہہ کر پھر عمل کیا جائے مثال کے طور پر ایسے کے جیسے آپ نے اللہ و اکبر کھڑے کھڑے کہہ دیا اور پھر آپ کہنے کے بعد سجدے میں گئے یہ بھی مسنون طریقہ نہیں ہے اور یہ بھی مسنون طریقہ نہیں ہے کہ آپ سجدے میں چلے گے اور پھر جا کر اللہ و اکبر کھا مسنون طریقہ یہ ہے کہ آپ جب سجدے کی طرف جانا شروع کریں تو اللہ و اکبر کہنا شروع کریں اور ساتھ ساتھ کہتے جائیں اور بلکل اسی طرح پھر سلام کے لئے بھی مسنون عمل یہی ہے کہ جب دائیں طرف سلام پھیریں تو سلام پھیرتے ہوئے سلام علیکم کہیں اور جب یہاں سے شروع کریں بائیں طرف کے سلام کے لئے تو ساتھ ہی ساتھ السلام علیکم کہنا بھی شروع کر رہے ہیں جزا پھر تو یہ درمیان میں آ کر پھر شروع کرنا یہ مسنون نہیں ہے اگر آپ اس کی عملی پریکٹس کر کے دکھا رہے ہیں کہ اسلام کیسے بھیرے ہیں جیسے یوں کہیں گے کہ السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ کہ درمیان میں رکھ کر پھر آگے کہنا یہ مسنون نہیں ہے بہت شکریہ اگلی سوال بنتے ہوا پوچھ رہی ہیں کہ اگر نماز میں وضو ٹوٹ جائے تو وضو کر کے جب دوبارہ نماز پڑھیں گے تو اس میں وہی صورتیں پڑھنی ہوں گی جو پہلے پڑی تھی یا دوسری بھی پڑھ سکتے ہیں انہوں نے نماز کا ذکر کیا کہ نماز میں وضو ٹوٹ جائے اور پھر جب دوبارہ پڑھیں تو دوبارہ پڑھنے سے ان کی مراد کیا ہے وہ تو ان کے معنی ہو سکتے ہیں ظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ دوبارہ شروع سے نماز پڑھنے کی بات کر رہی ہیں اور بہتر بھی یہی ہے کہ نماز کے دوران اگر وضو ٹوٹ جائے تو بہتر یہ ہے کہ وضو کیا جائے اور پھر شروع سے نماز پڑھی جائے لیکن ایک دوسرا طریقہ یہ بھی ہے جس کو ہم بنا کہتے ہیں جس کو ہم کنٹینیوڈ نماز یعنی اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ نماز کے دوران وضو ٹوٹ گیا آپ گئے اور وضو کر کے آئے اور وہاں سے ہی نماز شروع کر دی جہاں سے وضو ٹوٹا تھا لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ اس دوران جب آپ وضو کرنے گئے ہیں تو آپ نے کوئی نماز کے منافع اگینسٹ کوئی کام نہ کیا کسی سے بات کرنا یا کچھ اور ایسے کام کرنا بس وضو کیا اور آگے تو پھر آپ کے لئے بنا کرنا چائز ہوتا ہے تو اگر تو یہ بنا کے بارے میں سوال ہے تو پھر تو جو آپ نے صورتیں پہلے پڑھی ہیں ان کو کنسیڈر کیا جائے گا اور فرائض کے اندر چونکہ ترتیب کو الٹنا مکروع تحریمی ہے اس لئے اس ترتیب کو الٹا نہیں جائے گا اور اس سے اگلی صورتیں اگلی رکھتوں میں پڑھی جائیں گے لیکن اگر ان کا مطلب یہ ہے کہ بس نماز درمیان میں وضو ٹوٹا اور پھر گئے اور پھر وضو کر کے دوبارہ نئے سیرے سے نماز شروع کی تو پھر کوئی بھی صورتیں پڑھی جا سکتی ہیں اس کے لئے ضروری نہیں ہے کہ وہی صورتیں پڑھی جائیں اگر کسی کا وضو ٹوٹ گیا تو اگر وہ بات روم چلا جائے سنجابر کے لئے پھر وہ بنا کر سکے گا یا نہیں دیکھیں اس میں یہ تو پھر تاخیر ہو گئی ایک اضافی اس میں کام آ گیا جو آپ نے اس کے لئے بنا کے لئے صرف اتنا ہے کہ آپ وضو کر کے اگر آ سکتے ہیں تو پھر بنا ہو سکتی ہیں اسی لئے چونکہ اس کی جو ہارڈ اینڈ فاسٹ رول تو ٹو پلس ٹو فور والا کوئی رول نہیں ہوتا اسی لئے فقہا نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ دوبارہ سے ہی پڑھ لی جائے کیونکہ اس کی شرائط اتنی زیادہ ہیں کہ ان سب کو انکاؤنٹر کرنا اور سب کا خیال رکھنا تھوڑا سا مشکل بھی ہوتا ہے لیکن اگر کشف سطر ہو جائے گا اس کی وجہ سے نہیں وہ تو آپ اس وقت تو نماز میں ہی نہیں ہیں اس وقت آپ نماز میں ہی نہیں ہیں اس لئے وہ نماز کے فرائض آپ نے اس دوران تو آپ کا قبلے کی طرف سینہ بھی نہیں رہے گا حالانکہ وہ بھی نماز کے دوران فرائض میں سے تو ان فرائض کی وجہ سے نہیں صرف یہ کہا جاتا ہے کہ نماز کے منافع کوئی کام نہ ہو اگلا سوال محمد جنیر صدیقی صاحبی پوچھ رہے ہیں کہ مسہ کرنے کے لئے صرف تین انگلیاں سر پہ پھیرنی چاہیے یا چاروں مسنون طریقہ کیا ہے مسنون طریقہ یہ ہے کہ اپنی پیشانی کے اوپر ہتھیلی اور انگلیاں ساری انگلیاں رکھی جائیں اور سر کے پچھلے حصے کی طرف ان کو لے جائے جائے تو اس طرح مسنون مسہ ادا ہو جائے گا یہ جو انہوں نے بات کی اس سوال کا منشا شاید یہ ہے کہ چونکہ پھر جو شہادت کی انگلی ہے اس سے کانوں کے اندر مسہ کرنا ہوتا ہے اور جو انگوٹا ہے اس سے کانوں کی پچھلی سائٹ پہ مسہ کرنا ہوتا ہے تو یہ شاید یہ سوچ رہے ہیں کہ ان دو انگلیوں کو آپ نے تھوڑا سا ریزرو رکھنا ہے سر کے مسے میں تاکہ یہ اگلے مسے میں کام آ سکیں شاید ان کے سوال کا منشا یہ ہے اور یہ منشا اس لیے بھی ہوتا ہے کہ بعض فقاہ نے اس کو ذکر کیا ہے لیکن محقق علماء کی رائی ہے کیونکہ کان بھی سر میں ہی داخل ہے اور فقاہ نے یہ واضح طور پر فرمایا کہ تو یہ گویا کہ سر ہی کا حصہ ہے اس لیے یہ سیگریگیشن اور یہ فرق کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس آپ تمام انگلیاں ہاتھیلی کے ساتھ سر پہ رکھیں اور پچھلی طرف لے جائیں اور پھر انہیں انگلیوں سے آپ کانوں کا بھی مسا کر لیں ناظرین کرام یہ آج کی ٹرانسمیشن کے آخری سوال تھا اور ہم جیمع ترشید کے سینئر مفتیان کرام سے دینی رہنمائی حاصل کر رہے تھے تو آج تک کے لیے یہ سلسلہ یہاں ختم ہم کرتے ہیں انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کا ہمیں ناظر ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ